گوڑ مورننگ فرینڈز آج بات کرتے ہیں مارکٹ کی چال کی اور جانیں گے کہ کیا نفٹی گیارہ ہجار کی لیول کو آج کروز کر پائے گا یا نہیں یہ یہاں سے بڑا ایک سوال ہے مارکٹ کے لیے بھی یا پھر گیارہ ہجار کو ٹچ کرے گا آج تو گیارہ جار کو دوستو کروز کرنے کی بات اگر اپن کریں تو آج گیارہ جار کو یہ کروز بھی کر سکتا ہے یہ سمبھاؤنا لگا رہا ہوں میں یہاں سے گیارہ جار کو جو اس کا جو لیولز ہے وہ لگ بگ چھانسٹ روپے دور چھانسٹ روپے دور ہے گیارہ جارس کا لیولز تو انٹرہ ڈے میں انٹرہ ڈے میں یہ لیولز کروز کر سکتا ہے حالانکہ کلوجین کہاں آتی ہے یہ اپن کہیں نہیں سکتے لیکن ایک بار انٹرہ ڈے میں انٹرہ ڈے میں لیولز یہ نفٹی آج کروز کر سکتا ہے ایسی آج سنبھاؤنا ہی ایسی آج ملپ سنکت مل رہے ہیں مارکٹ کے کہ آج یہ کروز کر سکتا ہے چلیئے مارکٹ کے کلوبل سنکت اپن دیکھتے ہیں اور کیا یہ آج انٹرہ ڈے میں پچھلی تین بار اس نے جب ٹچ کیا تھا مارکٹ نے انٹرہ ڈے میں تو گیارہ ہجار کے آس پاس ہی گیا تھا اور کروز نہیں کر پایا تھا اور ہر بار دس ہجار نو سو تیاسی دس ہجار نو سو ترانہ میں دس ہجار نو سو اٹھاسی وہیں سے یہ واپس لوٹ چکا تھا تو آج کیا ان لیولز کو ٹیسٹ کرے گا نفٹی دس ہجار نو سو نو پہ کو ٹیسٹ کرے گا یا پھر گیارہ ہجار کو کروز کرے گا تو یہ ایک بڑا سوال ہے تو اس کے بارے میں اپنے یہاں پہ سنکت نکالیں گے گلوبل سنکت سے جانیں گے اور ایس جی ایکس نفٹی سے اپنے جانیں گے اور مارکٹ کی سنبھاؤنا یہاں اپنے جانیں گے مارکٹ کی چال کا دوستو میں نے آپ کو کل ہی بتا دیئے تھا کہ نفٹی لگتار لگتار پانچویں دن بھی میں نے ایک ویڈو پلوڈ کیا تھا کہ لگتار پانچویں دن بھی نفٹی پلس میں جانے والا ہے یہ آپ کو میں نے کل ہی اپڈیٹ دیا تھا اور یہ آپ کو سنبھاؤنا ہی میں نے بتا دیئے کہ لگتار پانچویں دن نفٹی پلس میں جانے والا ہے کیونکہ اس کے آج آج اور کل بینگ نفٹی میں بڑا اٹھا پٹک ہونے والی ہے کیونکہ کل آر بی آئی کی پولیشی آنے والی ہے ہے تو اس کے ریگارڈنگ میں نے اس میں سے ٹیکنگل چارٹ بھی بتایا تھا کہ کس پرکار یہ مو کر سکتا ہے کس پرکار یہ مو کر سکتا ہے زیادہ وقت خراب نہ کرتے ہوئے اپنے یہاں پہ گلوبل سنکت دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے یہاں پہ جانیں گے سب سے پہلے جانیں گے نکہی کے سنکت تو نکہی کے کیا سنکت مل رہے ہیں آپ کو وہ دیکھیں گے دوستو کہ نکہی کیا سنکت دے رہا ہے تو نکہی یہاں اس کے بعد اب آپ نے جانتے ہیں نکہی کے بارے میں ناس ڈاک کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو ناس ڈاک آپنا دیکھیں تو ناش ڈاک آپ نے یہاں پہ یہاں اللہ यह پہ تو ناش ڈاکک ہورڑی وقت کے بات چیزے پہلے جانتے ہیں ناوس ڈاک سنگھ بارے میں جو بڑے بڑے جو مطلب جن کا گلوبل ایفکٹ اپنے بھارتی بازار پہ بھی دیکھتا ہے ان کے ایفکٹ جاننا ضروری ہے تو ناس ڈاک اولڈ یہاں پہ 50 لگا کی بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد میں اپنے جانتے ہیں یہاں پہ اور اہتین دکھا دیا آپ کو ڈاو جانس جو بڑا سب سے یعنی کہ امریکہ کا بازار ہے اور اس کے ایفکٹ سارے ایشیا مارکیٹ پہ گلوبل سنکت یعنی دنیا بر کے مارکیٹ پہ اس کا ایفکٹ پڑتا ہے تو ڈاو جنس اولڈری دوہ ریسے تک کے آس پاس یہاں پہ لگا کے بیٹھا ہے تو گلوبل جو سنکت ہے دوستو گلوبل جو سنکت ہیں بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی اچھے سنکت ہے گلوبل سنکت چلے اب سروعات کرتے ہیں اپنے ایس جی ایکس نفٹی کی اور ایس جی ایکس نفٹی کے سنکت اپنے یہاں پہ جانتے ہیں تو اپنے جو نفٹی کی جو کلوزنگ ہوئی تھی دس ہجار نو سو چونتیس پہ کلوزنگ ہوئی تھی اور بائیس پوئنٹ گین کیے تھے اب جانتے ہیں ایس جی ایکس نفٹی کہ یہاں پہ دس ہجار نو سو چونتیس ہے اب ایس جی نفٹی کہاں پہ چل رہا ہے بھی یہ لائیو جو چل رہا ہے آپ کے سامنے میں نے لگا لیا ہے ایس جی ایکس نفٹی یہاں پہ گیارہ ہجار کے پار کھڑا ہوا ہے ایس جی ایکس نفٹی یہاں پہ گیارہ جار کے پار کھڑا ہوا ہے اور لگ بک پچپن روپے پلس میں ہیں اور اس کا دیکھیں گیارہ جار تیرہ ہے اس میں اور گیارہ جار اٹھارہ کے لگ بک اس نے ہائی لگا دیا ہے یعنی گیارہ جار پیش کے لگ بک اس نے ہائی لگا دیا ہے اور گیارہ جار کے پار اب بھی بکڑا ہے نکی جانے کا نام نہیں لے رہا ہے 55 روپے پلس میں ہیں تو یہاں سے میں جس ورکار میں بات کر رہا تھا کہ اپنا جو 10.000 اور 934 پہ ہیں تو اپنا یہاں سے 66 روپے دور ہے تو لگ بگ یعنی 60 روپے تو اس کی لگ بگ کیپ اپ اپننگ ہو رہی ہے تو لگ بگ اس کو 11.000 یہ انٹر ڈیمج جا سکتا ہے اس لیے میں یہاں پہ سمباؤنا وقت کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ آج یہ پہلی بار یعنی کہ جب مارکٹ 11.000 کے نیچے اتراتا 11.000 کے نیچے اتراتا اس کے بعد یہ تین بار 11.000 کے آس پاس جا چکا ہے 10.900 ترین میں 10.988 10.983 لیکن 11.000 کے پار نہیں گیا ہے تو آج یہ میں نے کل بیوڈیو میں کہا تھا کہ چوتی بار یہ چوتی تین بار گیا تھا چوتی بار یہ جا رہا ہے تو اپنے یہ ریجسٹنٹ کو توڑ سکتا ہے اور 11.000 کے پار جا سکتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انٹر ڈیمج میں یہ جاتا ہے بٹ کیا یہ کیا یہ 11.000 کے پار کلوجنگ دے پاتا ہے اگر اس کی کلوجنگ 11.000 کے پار آگئی تو پھر نفٹی 11.000 تک یہ جا سکتا ہے اس منت میں اس منت میں 11.000 11.000 کے لیولز نفٹی دیکھا سکتا ہے کیونکہ 11.000 کے بعد میں 11.000 کے لیولز نفٹی دیکھا سکتا ہے اس کے پہلے کوئی ریجسٹنٹ سے نکل کے نہیں آرہا ہے نفٹی میں تو اکی دوستو یہ اوپدر بیسن تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اگر اوپدر بیسن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے سیئر کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو اتوابی کر ڈالے اور جانے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ایس ایس مارکٹ نیوز پہ تھینکی دوستو ملتا ہوں نیکسٹ پوریم بھائی بھائی